اس تاریخی شہر کی جو عظیم المرتبت شخصیات وہ علماء کرام کہ جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں تجدی خدمت عالم حمد علیہ السلام میں اور اس فیرس میں سب سے نمائع اگر کہہ سکتے ہیں اس دور کی عظیم المرتبت شخصیت علامہ عزیشان حیدر جوادی ام محترم مرہوم اور یہاں کی بدرد ترین علماء کرام اور خود بانیان مجلس جناب اقبال حسین علوی صاحب اور ان کے خانوادے کے تمام وہ مرہومین ان سب سے لئے آپ حضرات اقبار سورہ الہم اور سورہ توحید کی قلابت شخصیت صاحب تواب کرتے علوی صاحب تواب کرتے علوی صاحب تواب کرتے علوی صاحب تواب Propجیر علوی صاحب تواب کرتے علوی صاحب توابس علوی صلاة و سلام اللہ علیہ وسلم 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 احزان مہترم اسی آئے کریمہ کے زہل میں پہلے دن جو گفتگو ہوئی ہم سے آپ سے رب العزت نے اخرار لیا حید و پیمان لیا کل کی گفتگو میں قرآن کریم کے اوپر کچھ بحث ہوئی اور آج اسی سے متصل کچھ فکر ہے کچھ مضامین ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے آئیے دیکھئے کہ وہ خدا و اندیعالم کہ جس نے اس پوری کاہنات کو بنایا اس کاہنات کو قل کیا اور کس کی محبت میں اہلِ بیتِ اتھار کی محبت میں یہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب کا قیدہ ہے علماء کرام تشریف فرمائے ہمائے برادر مہترم برادر بزرد بجوت الاسلام مولانا جوڑی صاحب تشریف فرمائے اور دیگر حضرات کیا یہ دیکھئے کہ اس نے ان اہلِ بیتِ اتھار کی محبت میں اس کاہنات کو قل کیا اور ہمارے ہی حضور کا یہ قول ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو قل کیا اور وہ نور کئی ہزار سال تک نورانی دریاؤں کے اندر غطہ ذنی کرتا رہا ان دریاؤں سے جب یہ نور باہر آیا زیرِ ارشِ الٰہی سجدے میں چلا گیا کئی برس سجدے میں رہا یہاں تک کہ جب قیام کیا جو آپ کی پیشانی سے قطرات ارخ زمین پر گرے اللہ نے اس سے تمام انبیاء کو قل کر دیا وہ تمام نبی جو ہیں اس نور کا تواف کرنے لگے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء جو ہیں حضور اکرم کا نور کا تواف کرنے لگے اور آپی کے ذریعے سے انہوں نے عبادت کے طریقے اور طریقے سیکھے اور پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ میں علی ایک نور سے قل کیا گیا ہوں اللہ نے علی کے نور سے تمام ملائکہ کو قل کر دیا تمام فرشتے جو ہیں علی کے نور سے پھر فرمایا فاطمہ جو ہیں میرے جگہ کا تکڑا ہے فاطمہ کے نور سے اللہ نے جنت اور ہوارین کو قل کر دیا امام حسن اور امام حسین کے نور سے اللہ نے زمین آسمان ستارے کہکشائیں چاند سورج ان سب کو قل کیا وہی جنت کہ جس میں آدم ہیں ہوا ہیں اور آدم اور ہوا جب زمین پر اپنا عقص دیکھ رہے ہیں تو بڑا ناز ہے کہ اللہ نے مجھ کو کتنا حسین کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے یہاں تک کہ قصر کتب سے گزر ہوتا ہے دیکھا ایک عظیم و شان ایک محل ہے دیکھ کر کے دنگ رہ گئے یہ کیسا محل ہے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ محل کیسا ہے جبرائیل نے کیا جواب دیا اے آدم اے ہوا یہ تو ہم کو بھی نہیں معلوم یہ محل کیسا ہے کچھ دیر ٹھیننے کے بعد جبرائیل سے آدم اور ہوا نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس محل کو چل کر کے دیکھ لیں اس کی زیارت کر لیں آدم اور ہوا جبرائیل کے ہمراہ جبرائیل جبرائیل کے ساتھ اس قصر کے اندر اس محل کے اندر داقل ہوئے عزیزوں صدر مخام پر نگاہیں پڑھیں آدم اور ہوا کی کیا دیکھا کہ صدر مخام پر ایک تاج رکھا ہوا ہے پوچھا اے جبرائیل یہ تاج کیسا ہے کچھ دیر ٹھیننے کے بعد جبرائیل نے جواب دیا اے آدم اے ہوا تم کو نہیں معلوم یہ جو آخری نبی جو آئیں گے ان کی دخترِ گرامی فاطمہ زہرہ سواد یہ ان کی بیٹی کا تاج ہے اور اس میں کچھ نگینیں دیکھے پوچھ گیا یہ نگینیں کس کے ہیں فرمایا کہ یہ ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین جو ہیں ان کے نام کے یہ نگینیں ہاں عزیزوں مجھ کو اس سے بحث نہیں ہے کہ آدم ہوا سے ترکے جو اولا ہوا وہ کیا ہوا جو کھایا آپ نے گہوں کھایا یہ طفا کھایا کیا کھایا بس اتنا کہ آدم اور ہوا استاج کو دیکھتے رہے گئے اور دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اللہ نے مجھ کو بھی ایسا پیدا کیا ہوتا بس عزیزوں یہی ترکے اولا ہوا اور عرش زمین پر اٹار دئیے گئے تو عزیزوں مجھے کہنے لیے کہ جب ایک نبی ایک معصوم اہلِ بیعتِ ادھار کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو غیرِ معصوم کے سے مقابلہ کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آدم اور ہوا اور آئیے کہ وہی آدم اور ہوا کہ جو ایک دن نہیں ایک سال نہیں چند دقائق کی بات ہے کہ جندب میں سیر کر رہے ہیں نیچے اتار دئیے گئے اور پھر زمین کے اوپر سردمین حیلاث کے اوپر آپ نے خانِ کعوہ کی تعمیر کی آپ میمارِ کعوہ بھی ہیں جنابِ آدم سب سے پہلے خانِ کعوہ کی تعمیر آپ ہی نے کی پھر یہاں تک کہ سنزلہ بڑھتا رہا وہ دور دی آیا کہ اب جنابِ ابراہیم ہیں اور جنابِ اسماعیل ہیں وہ جنابِ ابراہیم جو خانِ کعوہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بارگاہِ خداوندی میں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں یعنی جنابِ ابراہیم نے بارگاہِ خداوندی میں دعا مانگ کر کے ہم کو آپ کو ایک درس دے دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم کو دعا کیسے مانگنی چاہیے اگر آپ قرآن کی آیات پڑھئے تو اس میں آپ کو تقرار مل جائے گی جنابِ ابراہیم کی وہ جنابِ ابراہیم کہ تقرار کیا ملے گی آپ کو آیاتِ قرآن کریم میں بار بار آیات میں رب بنا رب بنا رب بنا استعمال کیا آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو اس کے نام کی تقرار کرتے رہیں تو وہیں دعا مستجاب ہوتی چلے جائے گی بہتر صلاح میں ہوا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ وہ جنابِ ابراہیم جو جنابِ اسماعیل کے ساتھ خانِ کعوہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور کیا آپ نے دعا مانگی کہ رب بنا جالنا مسلمین لگ پروردگارہ تو ہم دونوں کو اپنا مسلمان خرار دے وزر یتنا امتاً مسلمتاً لگ یہ پروردگارہ جو ہمائی جو نسل ہے اس میں امتِ مسلمان کو خرار دے وہ امتِ مسلمان جو ہے آگے تک چلتی رہے عزیزوں جنابِ ابراہیم نے یہ دعا مانگی اور یہ دعا کب مستجاب ہو رہی ہے یہ دعا کب قبول ہو رہی ہے تقریباً دھائی ہزار سال کے بعد تو جنابِ ابراہیم کی اس دعا مانگنے سے ایک فلطفہ یہ ہے ایک درس ہم کو یہ ملا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہو وہ تمہیں دعا پر وقت پر خبول نہیں ہو رہی ہے تو تم مایوس نہ ہو بلکہ جنابِ ابراہیم کی صیرت پر نگاہ کرتے چلے جاؤ یہ دیکھ لوگ اگر تمہیں دعا خبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو وہاں جنابِ ابراہیم جو دعا مانگ رہے تھے ان کی دعا خبول ہونے میں بھی دیر ہوئی اب آپ کہیں گے دعا کیسے دیر میں خبول ہوئی اگر آپ تاریخ پڑھئے تاریخ دیکھئے تو تاریخ میں آپ مجھے ملے گا کہ وہ جنابِ ابراہیم جنہوں نے دعا مانگی اور آپ کی دعا اس طرح مستجاب ہوئی کہ آپ کی نصب میں سے زیادہ تر جو انبیاء جو گزرے ہیں وہ تب بنی اسرائیل میں گزرے ہیں اگر سرزمینِ حجاز کی بات کی جائے تو وہاں صرف ہمارے آپ کے حضورِ احترم ہیں صلوہ علیہ وآلہ اب خانِ کعبہ کی تعمیر ہو گئی خانِ کعبہ کو آپ نے بنا لیا وہاں پر ابھی کوئی بہت بڑی آبادی بھی نہیں ہے بہت زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں لیکن آپ نے جب خانِ کعبہ کو بنا لیا تو آپ نے ایک بلن ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر کے کیا فرمایا اے لوگوں حج کے لئے آؤ یہ آواز جو آپ نے دی یہ پیغام جو دیا آپ نے یہ جو ندہ دی یہ آواز وہاں سے سرزمینِ مکہ سے بلند ہوئی بلند ہونے کے بعد دوسرے شہر تک کے گئی مدینہ تک وہ آواز گئی مدینہ سے ہوتے ہوئے ایک عرب دوسرے عرب دوسرے شہر دوسرے شہر ہوتے ہوتے پر دنیا تک یہ آواز پھیلتی چلی گئی عزیزوں کیا بتلاو کہ اس وقت نہ تو بہت زیادہ لوگ تھے نہ مسلمان تھے یہ آواز نے اتنا اثر تھا کہ قیامت تک آنے والی نفلوں نے جنابِ ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہی اللہمہ لبیک لبیک لا شرکہ لبیک ان الحمدہ فننیمت والملک حاضر عزیزوں نے جتنے حاضی ہیں ہر حاضیوں نے اس جنابِ ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہی بلکہ علماء نے نکھا کہ جو ماں کے بطن میں جو بچے تھے ان بچوں نے بھی اس آواز کو سنا اور سننے کے بعد جنابِ ابراہیم کی اس آواز پر اس لبیک پر آپ نے لبیک یہ کہی کہ اے ابراہیم ہم بھی حج کے لئے آئیں گے صلوالدان مہتر جنابِ ابراہیم نے خانے کعبہ کو بنا دیا اب عزیزوں وہ جنابِ ابراہیم جنہوں نے تین امتحان دیئے پہلا امتحان مال کے ذریعے سے یہاں پر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے اور طلابِ کرام بھی تشریف فرما ہے کہ وہ جنابِ ابراہیم ایک سیرہ میں ہے ایک میدان میں ہے آپ نے دیکھا ایک حسین ایک جوان اس میدان میں کھڑا ہوا تذبیع الہیم پڑھ رہا ہے یا سبو ہو یا قدوس ہو جنابِ ابراہیم کو اس کا یہ لہجہ اس کی یہ آواز اس کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اس کے خریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے بندِ خدا جو تم جس طریقے سے یہ تلاوت کر رہے ہو جس طریقے سے پڑھ رہے ہو میرا دل خوش ہو گیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک بار اور پڑھ دو اس نے دوبارہ تقرار کی پھر جنابِ ابراہیم نے کہا کہ اگر تم ایک بار اور پڑھ دوگے جو یہ میرا غلہ ہے جو میرے یانور ہیں ان میں سے آدھے تم کو میں دے دوں گا ایک بار اور پڑھ کے سنا دو اس نے پھر پڑھ کے سنایا کیونکہ آپ نبی ہیں وعدہ خلافی نہیں کریں گے جو جانور تھے ان جانوروں میں سے آدھے جانور دے دیئے ابھی بھی جل مطمئن نہیں ہوا کہا کہ ایک بار اور پڑھ کے سنا دو جو آدھے جانور رہے گئے میں وہ بھی تم کو دے دوں گا پھر اس نے پڑھ کے سنایا اسی انداز سے سن رہے ہیں جنابِ ابراہیم سارے جانور دے دیئے کہا کہ اب یہ صرف جان حاضر ہے میں حاضر ہوں تم ایک بارہ اور پڑھ کے سنا دو تو یہ جان بھی تمہارے لئے حاضر ہے کیونکہ سارے جانور تو میں نے تم کو دے دیئے اب یہ جان کس کام کی پھر پڑھ کے اس نے سنایا اب جنابِ ابراہیم اس کے پہلوں میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں لو میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں آ گیا ہوں عزیزوں جو تلاوت کر رہا تھا اس نے کہا کہ اے ابراہیم مجھے نہ تو تمہارے جانوروں کی ضرورت ہے نہ مجھے تمہارے جان کی ضرورت ہے بلکہ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے وہ ابراہیم جن کو ایک لہجہ اتنا پسند آ جائے وہ اپنے جانور بھی دے دیں اپنی جان بھی دے دیں تو عزیزوں یہ مجمع بھی کچھ ایسا پسند کرتا ہے اس نانے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جہاں سے نعرہ حیدری کے آواز آ جائے تو ہم سا کی دل جو ہیں ادھا چلے جائے کرتے ہیں اب وہی جنابی ابراہیم ہے دوسرا امتحان مختصر کرتے ہوگا اتنا کہ نعر نمرودی روشن ہوئی اور منجویق کے ذریعے سے آپ کو نعر کی طرف آگ کی طرف جو دنیا کے نروں نے ایک جہنم تیار کی تھی اس کے طرف جنابی ابراہیم کو بھیجا جا رہا ہے ادھر جنابی ابراہیم ہوا کے دوش پر ہیں جبرائیل امین یہ منظر دیکھ نہ پائے اللہ سے عرض کی حکم ہوا کے جاؤ قلیم کی مدد کے لیے جبرائیل آئے کہ اے قلیم کیا کوئی آرزو ہے کوئی تمنہ ہے کہا کہ نہیں جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے کیونکہ جبرائیل جو ہیں مشکل کشا نہیں ہے مشکل کشا تو کوئی اور ہے بس عزیزوں اتنا کہا جنابی ابراہیم نے کہ حکم الہی ہوا یا نارو کونی بردمو سلام علیہ ابراہیم اے آگ تو ابراہیم کے اوپر سرد ہو جا تھنڈی ہو جا عزیزوں آگ تو تھنڈی ہو گئی لیکن آج تحقیق کرنے والے یہ بتلاتے ہیں کہ آگ بھی اس طرح سے تھنڈی ہوئی اتنی تھنڈی ہوئی کہ وہ جنابِ ابراہیم کو نقصان نہ پہنچھا ہے کیونکہ تھنڈی چیز جو ہے مائنس تک بھی چلی جاتی ہے تو وہاں پر یہ خیب لگا دی گئی یہ سلامان اور اس جانبِ مہترہ وہ جنابِ ابراہیم اس آگ میں گئے وہ آگ گلزار ہوتی نظر آئی یہ جنابِ ابراہیم ہیں کہ جو ایک آگ کے اندر آئیں وہ آگ گلزار ہوتی نظر آ رہی ہو اور آؤ دیکھو کوئی اور بھی ہے آئے گا امام کے پاس اور امام کہیں گے کہ جاؤ یہ تندور روشن ہے اس کے اندر تم چلے جاؤ عزیزوں وہ کوئی سوال نہیں کرے گا بس وہ تندور کے اندر گیا وہ آگ جو ہے گلزار بن گئی سلواز جانبِ مہترہ یہ ہے محبت جہاں سے میں نے جس آیت کی تلاوت کی یہ ہے محبت وہ ہیں حارون مکی کہ جو ہے جو گئے ایک تندور کے اندر وہ آگ جو ہے گلزار ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اب آئیے جانبِ مہترہ وہ جنابِ ابراہیم جن کا تیسرا انتحان ہوا تیسرا انتحان کہ بھئی انہوں نے قاب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے جا رہے ہیں اور لے جا کر کے زبا کریں گے عزیز مہترم یہ بدلائیے کہ دنیا میں یہ مسلمان نہ جانے کہاں کہاں ہیں نہ جانے کتنے ملکوں میں ہیں کوئی تو ایک کھڑا کر یہ بدلائے کہ میں نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لے جا کر کے زبا کر رہا ہوں اور اگر ایسا ارادہ بھی کرے گا تو خانون اجازت نہیں دے گا شریعت اجازت نہیں دے گی معاشرہ بھی اجازت نہیں دے گا خاندان والے اجازت نہیں دیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ دیوانے ہو گئے یہ پاگل ہو گئے یہ مجدون ہو گئے کہ اپنے بیٹے کو لے جا کر کے زبا کرنے کیلئے لے جا رہے ہیں عزیزوں جب تمہارا خواب نبی کا خواب برابر نہیں ہو سکتا ہے تو تم نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہو اکسالوہ عزیزان مہتروں جب تمہارا خواب نبی کا خواب برابر نہیں ہو سکتا ہے تو تم نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہو بس عزیزوں جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے اور راستے میں شیطان ملا ان تمام باتوں کچھ ہوتے ہیں بس اتنا کہ شیطان جناب ابراہیم کے پاس آیا آپ سمجھ گئے یہ ابلیس ہے یہ شیطان ہے سنکڑیاں اٹھائیں ماری شیطان وہاں پہ بھادا بیٹے کے پاس آیا وہاں جب اس کا کوئی بس نہیں چلا تو بیٹے کے پاس آیا بیٹا بھی نبی ہے سمجھ گئے اور یہاں تک کہ وہاں سے بھی وہ فرار ہوا جناب حاجرہ کے پاس آیا نبی کی بی بی ہیں سمجھ گئے وہاں سے بھی فرار ہوا اب اجزان مہترم وہ جناب ابراہیم کہ جنہوں نے جناب اسماعیل سے خواب بیان کیا تو بیٹے نے کیا کہا بابا مجھے آپ سابرین میں سے پائیے گا اجزان مہترم دو لفظیں ہیں ایک لفظ ہے سبر اور ایک لفظ ہے شکر سبر جو ہے جہاں پر مسیبت ہو جہاں پر غم ہو وہاں پر سبر استعمال ہوتا ہے اور جہاں پر خوشی ہو خوشی کا اظہار ہو وہاں پر شکر کا استعمال ہوتا ہے لیکن آؤ دیکھو شبِ حجرت اور یہاں جناب ابراہیم اسماعیل سے پوچھ رہے ہیں میں نے ایسا سا خواب دیکھا ہے تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے بابا آپ مجھے سابرین میں سے پائیے گا اور در جب شبِ حجرت مولا کائنات کے سامنے رسول اسلام نے موت کو رکھا تو مولا کائنات نے کیا فرمایا یا نبی اللہ یا رسول اللہ میں تو شکر بجا لاؤں گا سلوہ جانے مہترم میں تو شکر بجا لاؤں گا اب آئیے جانے مہترم تمام باتوں کو چھوٹے ہوئے بس اتنا کہ کہ فقہ جعفری میں جب ہم لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے جو حضرات حج کر کے آج کے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ جہاں سے ہم لوگ صحیح کرتے ہیں جہاں سے ہم لوگ تواف کرتے ہیں وہ ہے مقام مقامِ ابراہیم اور ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں وہیں پہ سب سے آدھا اجتہان سب سے آدھا پیچھے سے لوگ زور لگا رہے ہیں سب ہو رہا ہے ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے باہر سے تواف نہ ہو اسی کے اندر سے تواف ہو یہ ہے مقامِ ابراہیم اور یہیں پہ بابِ رحمت ہے اور یہیں پہ میزابِ کعبہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر کہ دو رکعت نماز پر یہ سواب ہے لیکن یہ بتلائیے کہ جہاں پہ خانِ کعبہ ہے خانِ کعبہ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کھچی بھی ہے وہیں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور خانِ کعبہ کے قریب کچھ نمازی ہیں کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ وہیں پر مناجات پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ وہیں پہ کھڑے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے اندر سے تواف نہیں ہو سکتا ہے اس کے باہر سے تواف ہوگا لیکن وہاں پہ لوگ مناجات بھی پڑھ رہے ہیں وہاں پہ لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اب دنیا مجھے یہ بتلائے کہ وہاں پر ہے کیا وہاں پر ہے کیا جاؤ جا کر کے علماء کرام سے پوچھو محدثین سے پوچھو تاریخنا سے پوچھو مفسرین سے پوچھو کہ وہاں پر ہے کیا وہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ وہاں پر کچھ اور نہیں کہ جو بانی کعبہ ہیں جنابِ حاجرہ جنابِ اسماعیل ان کی خبریں ہیں وہاں پر تو عزیزوں جن کی خبریں وہاں پر ہو ان کے پاس تم کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہو پاس کھڑے ہو کر کے تمہارا تواف شرک بدت نہیں ہو رہا ہے تو جس نے خانِ کعبہ کو بچایا ہو جس نے خانِ کعبہ کی حرمت کو بچایا ہو وہ حسین اس حسین کے نام لے کر کہہ کر ہم تواف کر لیں تو ہمارا تواف جو ہے نہ شرک ہوگا نہ بدت ہوگا اب اس سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم اور عزیزان مہتر بس بات تو مختصر کرتے ہیں کہ یہی وہ خانِ کعبہ ہے کہ جہاں پر رات کی تاریکی ہے اندیرہ ہے ایک بی بی اپنے گھر میں بطن مبارک میں ایک بچہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مادرے کے رامی چلیے خانِ خدا تک لیکن آپ نے یہ سنا اور پڑھا بھی کہ فاطمہ بنت حسد نے بارگاہ خداوندی یہ دعا مانگی اے پروردگارہ تو ہماری اس مشکل کو حسان کر دے تو کون تھی مشکل کی آپ دعا مانگ رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں کیا اس کی دعا مانگ رہی تھی کہ جو میرے بطن مبارک میں جو بچہ ہے جو تکلیف ہے وہ زائل ہو جائے تو نہیں ہمارے علماء میں یہ لکھا کیونکہ جو ہماری کیا مخدر دیبیاں ہوا کرتی ہیں ان کیا اللہ ایسی مشکلات کو نہیں رکھتا ہے بلکہ ایسی مشکلات کو دور کر دیتا ہے تو پھر کس بات کی آپ بارگاہ خدا مندی میں دعا مانگ رہی تھی عزیزوں ان کے سامنے سیرت جناب مریم تھی جناب عیسیٰ کا پورا واقعہ تھا وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خان خدا تک جاؤں جس طریقے سے مریم کو واپس کر دیا گیا کہیں ہم کو بھی نہ واپس کر دیا جائے میں بچے کی مانوں یا اس سیرت پر عمل کروں بہرحال آپ نے بچے کی بات پر عمل کیا گھر سے نکلی خان خدا تک کے آئیں اور بارگاہ خدا مندی میں آپ نے ہاتھوں کو بلنگ کیا بارگاہ خدا مندی میں آپ نے عرض کی پرودگارہ میں تجھ پر یقین رکھتی ہوں تیرے بندوں پر جو تجھ نے نبی نازل کیے ہیں نبی بھیجے ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں تو میری مشکل کو آسان کر دے بس یہ کہنا تھا آپ جدار کعبہ کے خریب ہوئیں بطن مبارک آپ نے جدار کعبہ سے مس کیا بس ایک بار دیوار کے اندر شغاف پیدا ہوا بیری جو ہیں خان خدا کندر چلی گئی خریش کے کچھ لوگ وہی پر تہل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ خاتون آئیں کی ایک بی بی آئیں کی کدر گئیں تین دن تک کہ خریش کے لوگ خان کعبہ کا تواف کرتے رہے ڈھونتے رہے کہ کدر گئیں بی بی کدر گئیں بی بی اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ خریش کے لوگ جو تواف کر رہے تھے خان خدا کا وہ خان خدا کا تواف اس لیے کر رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی بچہ آیا ہے اس کا تواف کر رہے تھے بس عزیزوں پھر گئے لوگ پریشان ہو کر کے آئے رسول کے دروازے تک کے آئے آنے کے بعد عرض کی اے محمد ایسا سا واقعہ پیش آیا ہے عزیزوں ابھی تو دی اسلام آیا بھی نہیں ہے رسول نے اعلانِ مثالت بھی نہیں کیا ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ صادق ہیں یمین ہیں جو بتلائیں گے صحیح بتلائیں گے رسول اسلام ان کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ تک کے آئے چاوی مانگی گئی جبکہ مرخی نے لکھا کہ تین دن تک کہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا جائے لیکن دروازہ نہیں کھلتا ہے تعلیٰ نہیں کھل رہا ہے رسول نے چاوی مانگی تعلیٰ کو کھولا داخل کعبہ ہوئے دیکھا فاطمہ بنت حسد کی آغوش میں بچہ ہے اپنے بھائی کو لیا مولا کائنات نے رسول خدا کے چہرے کی زیارت کی اور پھر یہی پر فاطمہ بنت حسد فرماتی ہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ ایک تو اس بچے میں تین دن سے آنکھیں نہیں کھولی تھی جیسے ہی آپ کے چہرے اخدس کو لیکھا اس نے اپنی آنکھیں کھول دی آپ کے چہرے کی زیارت کر لی دوسرے یہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے ہاتھوں کو باندیا جاتا تھا ہم نے اس بچے کے ہاتھوں کو ایک کپلے سے باندھا بچے نے انگڑائی لی کپلے کو پھاؤ دیا یہاں تک کہ ہم نے سات کپلوں سے باندھا بچے نے انگڑائی لی ساتوں کپلوں کو پھاؤ دیا پھر عربی میں ہم مات کہتے ہیں یعنی چمڑے کے تکڑے کو میں نے ایک چمڑے کے تکڑے سے بھی بچے کے ہاتھوں کو باندھا لیکن بچے نے ایک بار انگڑائی بھی اس چمڑے کے لیے دو تکڑے کر دیئے یہ علی وہ ہیں کہ جو اگر گہوارے میں آ جائیں تو اجگر کے دو تکڑے کر دیں وہاں چمڑے کی کیا بات سلوہ رضا مہترم وہاں چمڑے کی کیا بات اور دیکھو یہ علی وہ ہیں کہ جب مختصر سنئے کہ کہ یہی وہ خانے کعبہ ہے کہ جہاں اب رہا اتنا بڑا مشکل لے کر کے آیا تاکہ خانے کعبہ کو منہدیم کر دے لیکن جب وہ پریشان ہوا ان تمام باتوں کو چھوٹے بس اتنا کہ جناب عبد المطلب خانے کعبہ کے پاس آئے آپ نے خانے کعبہ کی پوشش کو پکڑ کے بارگاہ خداوندی میں آپ نے دعا مانگی اور جتنے خانے کعبہ کے خریب کے لوگ تھے وہ سب گواہ بنتے چلے گئے دور دراز کے جو لوگ تھے وہ بھی گواہ بنتے چلے گئے کہ اس بات کی گواہی ان لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کے پر چھوٹی سی مخلوق نمائع ہو کر کے آئی عزیزوں نہ کسی محلے والے پر حملہ ہوا نہ کسی قریے والے پر حملہ ہوا نہ کسی کعبہ والے پر حملہ ہوا بن کے جتنے بھی خانے کعبہ کی مخالفت میں آئے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہوتے چلے گئے تو اب عزیزان محترم جب خدا بند عالم اپنی چھوٹی سی مخلوق کے اندر اتنی صلاحیت لکھ سکتا ہے کہ کس کو ماننا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے تو عزیزان محترم وہی خالق وہی مالک جو ہے اپنے کسی بندے کے ہاتھ میں تلوار دے دے وہ تلوار دے کر کے چلے کس کو ماننا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے صلاح عزیزان محترم آج تمام حجاج کرام جب خانے کعبہ سے آتے ہیں تو وہاں سے آب زمزم بھی لے کر کے آتے ہیں یہ آب زمزم بڑا متبرگرک وہاں کا پانی ہے اور جب آتے ہیں اپنے اپنے وطن تو لوگ کہتے ہیں وہاں سے جو آپ تبرگرک لائے ہوں گے ذرا ہم کو بھی دے دیئے لیکن تاریخ میں یہ ملتا ہے جناب عبد المطلب کا دور ہے جناب عبد المطلب کے دور میں یہی پر لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر چیز یعنی اس کی فطرت یہ ہے انسان کی کہ وہ یہ چاہتا ہے آسانی ہر چیز آسانی سے خبول کر لے آج یہ بڑا موڈرن زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نجانے کی اپنی سہولیت کی چیزیں آپ کے لیے فرام ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بڑا آرام ہے کوئی محنت کی ضرورت نہیں تو لوگوں نے لکھا اپنے اپنے انداز سے ایک کتاب میں نہیں دو کتابوں میں نہیں پچاسو کتابوں میں یہ لکھا کہ بھئی رسول کے گھرانے کے جو لوگ تھے وہ اسلام پر نہیں تھے اور لوگوں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا کہ ہاں ایک کتاب میں ہوتا چلو ٹھیک ہے دو کتابوں میں ہوتا لیکن پچاسو کتابوں میں لکھا اور انہوں نے اس کی دلیل کیا دی دلیل یہ دی کہ بھئی اس وجہ سے مسلمان نہیں تھے کیونکہ سرزمین مکہ کے پر کوئی مسلمان تھا ہی نہیں اس کی مثال دوں میں آپ حضر آپ کو کہ یہ ہندوستان ہے حالات بدل نہیں ہیں اور جو ایک مرکز بنا ہے پچاسو سال کے بعد وہاں بھی بہت ہی کم تعداد میں مسلمان رہتے ہیں اور اگر جب تاریخ لکھی جائے گی آج سے ایک ہزار سال کے بعد کیا کوئی یہ لکھے گا کہ یہاں اس ہندوستان میں مسلمان نہیں رہتے تھے بھلے تعداد میں کم ہیں لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہاں مسلمان نہیں تھے تو عزیزوں ویسے ہی سرزمین مکہ کے اوپر بہت زیادہ آبادی نہیں تھی مسلمانوں کی لیکن مسلمان تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب خوریش کے درمیان اور خبیلے کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں آب زمزم کا جو کواں تھا اس کو بند کر دیا گیا اب پانی کی خلط ہوئی تو جناب عبد المطلب جو سادار مکہ ہیں وہ آئے خان کعبہ کے پاس انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر خدا ہی کروں گا لیکن جو خوریش کے لوگ تھے غور کی جگہ جانے محترم خوریش کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر مخالفت میں آگئے کیوں آئے مخالفت میں کہنے لگے کہ ہم تو اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ تم یہاں پر ہمائے جو بنائے وے اسنام ہیں بنائے وے جو بت ہیں ان کے سامنے تم یہاں پر گڑھا کرو اگر جناب عبد المطلب بھی اسی فکر کے ہوتے تو وہ وہاں پر ان بتوں کے سامنے گڑھا کیوں کرتے ان کو بھی یہ بات بری لگتی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے حکم ملا ہے میں یہاں پر خدا ہی کروں گا تو جناب عبد المطلب کو کون حکم دے رہا تھا وہاں پر عزیزوں کس کے حکم سے خدا ہی کر رہے تھے بہرحال جناب عبد المطلب نے وہاں پر خدا ہی کرنے کے لیے محنت مشقت شروع کی مخالفین اگھٹا ہوئے تو آپ نے اپنے گھر کے لوگوں کو آواز دی اور آپ کے گھر کے تمام لوگ خوصلہ ہو کر کے وہاں پر پہنچ گئے اب کسی کی جررت نہ ہوئی کہ کوئی مخالفت کرتا جناب عبد المطلب نے اس کوئے کو کھوڑنا شروع کیا ابھی تک مخالفت میں تھے لیکن اب دل جسپی پیدا ہوئی کہ دیکھیں تو سہی ہو کیا رہا ہے خوریش کی لوگ اگھٹا ہو کر کے جمع ہونا شروع ہوئے جناب عبد المطلب نے خدا ہی کرنا شروع کی عزیزوں تاریخ لکھتی ہے کہ اس خدا ہی کے اندر سے جناب عبد المطلب کو چمکتی ہوئی سیکل قیوی تلواریں برامد ہوئی اس میں سے تلواریں نکلیں اب خوریش کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے کچھ دیر کے بعد انہوں نے منظر کیا دیکھا کہ اس کے اندر سے کچھ زرہ نکلیں اب دل جسپی اور بڑی آگے بڑے لالج بڑی ابھی تک مخالفت میں تھے اب کیا دیکھا انہوں نے کہ اس کوئے کے اندر سے دو سونے کے حرن بھی برامد ہوئے پھر اسی میں سے وہ دمبہ جو قربانی کے لیے آیا تھا اس دمبے کی سینگے بھی برامد ہوئیں یہ تاریخ ہے اب وہ لوگ جناب عبد المطلیب کے پاس آئے اے عبد المطلیب اس میں میرا بھی حصہ ہوگا جناب عبد المطلیب نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا حصہ ہوگا لیکن خورا اندازی ہوگی ایک حصہ جو ہے اس میں خانے کعبہ کا ہوگا کیونکہ طلببار تین ہیں ایک تم مانگ رہے ہو میں نے منت کیے میرا حصہ ہے تیسرا خانے کعبہ میں چڑھائے جائے گا کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو منظور کرتے ہیں ایزان محتم بات مختصر کرتے ہوئے جناب عبد المطلیب نے خورا اندازی کی جس میں جناب عبد المطلیب کے نام ذرا نکلی باقی چیزیں جو ہیں خانے کعبہ کے نام آئیں قریش کے لوگ جو تھے خالی ہاتھ اپنا مو لے کر کے چلے گئے پھر تعریف لکھتی ہے کہ جناب عبد المطلیب نے ان دو سونے کے حرنوں کو خانے کعبہ کی جدار پہ لے جا کر کے آپ نے چوہایا جو سینگیں تھی ان کو بھی اسی پر چوہا دیا آپ نے سیکل کی بھی جو تلواریں تھی ان تلواروں کو بھی خانے کعبہ کی دیوار پہ سجایا آپ نے اور جو آپ کے حصے میں جو ذرا آئی تھی اس ذرا کو آپ لے کر کے گئے بازار ملے جا کر کے آپ نے اس کو فروغ کیا اور اس سے لوہے کا دروازہ بنوا کر کے لا کر کے خانے کعبہ کی دیوار میں آپ نے اس کو نصف کر دیا جو آپ کے حصے میں آیا تھا اس کو بھی آپ نے خانے کعبہ میں نصف کر دیا اب عزیزوں زمانہ آگے پڑھا یہاں تک کہ فتح مکہ کی تاریخ آئی رسول اسلام اپنے اس لشکر کے ساتھ خانے کعبہ میں داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد آپ نے وہ تمام چیزوں کو دیکھا لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ فتح مکہ کے وقت تک مسلمانوں کے گھروں میں فاقع ہو رہے ہیں غربت ہے گھر میں پیسے نہیں ہیں پریشانیاں ہیں رسول اسلام خانے کعبہ کے انتر داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد آپ نے ان حیرانوں کو دیکھا جس میں سے ایک صحابی نے کہا کیا نبی اللہ دیکھی یہ حیران تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ایران کا فلاں بادشاہ جس نے نظر مانی تھی خانے کعبہ میں آ کر کے اور اس کی نظر پوری ہو گئی تھی تو اس نے اس خانے کعبہ کے اندر اس حیران کو چڑھایا تھا تو عزیزوں ان متبردک جگہوں پر اگر نظر مان کر کے کوئی ہی سالانہ بدت ہوتا شرک ہوتا تو رسول اسلام اسی وقت یہ کہہ دیتے اس حیران کو یہاں سے ہٹا دو کیونکہ یہ یہاں پر شرک کر رہا ہے بدت کر رہا ہے سروا بھی جانے مہترم لیکن آپ نے کوئی حیران کو نہیں ہٹوایا پھر تاریخ لکھتی ہے کہ ایک حیران وقت گزرنے کے ساتھ ابو لہب نے وہاں سے چُرائیا اور چُرانے بعد لے جا کر بازار میں فروغ کیا اس کے بعد کیا کیا اس نے ان تمام باتوں کو چھولتے ہوئے اور دوسرا حیران اور وہ سینگے وہ تمام چیزیں یہ تھیں جب یزید نے خانہ کعبہ کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس وقت لوگ اس حیران کو بھی وہاں سے لے گئے اور وہ جو سینگے تھیں وہ سینگے وہاں پر جلیں خانہ کعبہ کی پوشش جلیں ہاں جیزیں یہی وہ خانہ کعبہ ہے کہ جہاں ہمارے آپ کے مظلوم امام امام خسین علیہ السلام پہنچے ہیں آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیب کیا کیوں تاکہ خانہ کعبہ کی اس زمین کی حرورت جو ہے برقرار رہے اٹھائیس رجب کو آپ نے مدینہ کو چھوڑا کرولہ پہنچے ہاں عزیزوں آپ پہنی مورم سے یہ وقت آ گیا ہے اس عبادت میں اس عزداری میں آپ مصروف ہیں کیونکہ اس وائدہ وفا کو آپ پورا کر رہے ہیں ہاں جنہوں وہ ذرا آئی دیکھئے وہ کربلا آشور کی صبح کس طرح نمودار ہوئی شہداد علی اکبر کی آزان کی شکل میں اور اس آزان کو کربلا میں سب نے سنا زہر کا وقت آیا پہلے چہنے والے ساتھی میدانے کربلا میں گئے ایک اکر کے سب نے اپنی خربانیاں پیش کی اب آئیزہ کی باری آئی کبھی اولو محمد گئے کبھی شہداد خاسم گئے کبھی جوان بیٹا علی اکبر گیا چانے والا بھائی ابو الفضل عباس وہ بھی رخصت ہو گئے اب کربلا میں کوئی نہیں یککو تنہا حسین ہے سر جکائے وے خیمے میں آئے ہاں عزیزوں وہ حسین جو دن مر اتنے لاشے اٹھا چکے ہو اتنے غم سہ چکے ہو کبھی عباس پر روئے ہو کبھی خاسم پر روئے ہو کبھی جوان بیٹے علی اکبر پر روئے ہو اب وہ حسین آئے ان بیویوں کے درمیان تو ذرا دنیا انصاف سے بتلائے کہ ان بیویوں کا کیا علم ہوا ہوگا ہاں عزیزوں حسین آئے آنے کے آواز آواز دی اے بہن زینب میرا وہ لباس تو لے آو قرآنہ لباس ہاں شہدادی زینب آگے پڑی امام کو ان کی زندگی میں کفن لا کے دیا امام نے شہدادی کا ہاتھ پکڑا کہا کہ درہ مجھے اس خیمے تک لے چلو جہاں میرا بیٹا سجد سجاد ہے سجد سجاد کہ خیمے میں آئے آ کر کے اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے گفتگو ہوئی جب چلنے لگے تو کیا فرمایا بیٹا سجد سجاد دیکھو جب قید چھوٹ کر کے جانا تو جو ہمارے چانے والے ان کو ہمارا سلام کہہ دینا اور ان سے یہ کہنا کہ کہ وہ تھنڈا پانی پیئے تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں ہماری تشنگی کو یاد کر لیں ہاں عزیزوں امام آگے بڑھے کہ اتنے میں شہدادی زینب آگے بڑھی اے میرے ماں جائے اے میرے بھائیہ حسین آپ جا تو رہیں لیکن یہ زینب آپ کو روکتی نہیں لیکن ایک تمنا ہے ایک عرضو ہے تمام سیدانیوں کی فرمایا کیا تمنا ہے کیا عرضو ہے فرمایا کہ تمام بیویاں جو ہیں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں بس عزیزوں تمام بیویاں جمع ہوئیں ایک حلقہ بنا حسین حلقے میں آئے اور امام کی نگاہیں ایک ایک بیوی بڑتی جاتی ہیں کہ یہ بہن امم قلصوم ہے جس کا بھائی فرا کے کنارے اپنے بازو کٹا کر کے سو رہا ہے یہ امم لائلہ جس کا اٹھارہ برس کا جوان مارا گیا یہ امم فروا ہے کہ جن کا بیٹا ہے خاسم جس کے لاشے کو پامال کیا گیا ہاں عزیزوں بس ایک بار حسین کی نگاہیں احترام کے ساتھ ایک بیوی کے پر پڑی یہ کوئی اور بیوی نہیں یہ ثانی زہرہ ہیں میری ماں کے بعد میری بہن زینب ہیں ہاں عزیزوں کوئی دیر میں ان کے سر کو پر بھی چادر نہ رہ جائے گی بس عزیزوں بکرائے وال حرم ساتھ ساتھ تھے پکے میں شاہ ہیں تھی کہ سکینہ کے ہاتھ تھے ہاں عزیزوں شہدادی سکینہ میرانیس فرماتے ہیں کہ شہدادی سکینہ آگے بڑی اے میرے بابا آپ جاتو رہے ہیں لیکن میں آپ کو روکتی نہیں بس عزیزوں ایک بار حسین نے شہدادی سکینہ کو دیکھا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے جو کبھی میری آغوش میں ہوا کرتی تھی کبھی اب الفضل عباس کی آغوش میں کبھی علی اکبر کی آغوش میں کچھ دیر میں سکینہ کے پر بھی مسائب کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے ہاں عزیزوں شہدادی سکینہ کو امام نے تسلی دی اور فرمایا بیٹی سکینہ تم کو تو عجب نہیں کہ تم کو تو خیت خانہ شام میں یزید کے ظلم پر بہت بن کر یہ سونا ہے بس شہدادی کو تسلی دی امام آگے بڑے عزیزوں اب امام نے وَنَظَرَ يَمِينَ وَشِمَالَ داہی جانب دیکھا باہی جانب دیکھا کبھی عباس ہوتے تھے کبھی عون و محمد ہوتے تھے لیکن اب کون حسین کو سوار کرائے بس عزیزوں امام نے یہ دیکھا کہ چانے والی بہن زینب آرہی ہیں زینب نے کہا اے میرے ماجائے اے میرے بھئیہ حسین آپ یہ نہ سمجھئے کہ کوئی آپ کو سوار کرانے والا نہیں یہ بہن زینب آپ کو سوار کرائے گی بس عزیزوں زینب آگے بڑی کہ حسین کو سوار کرائیں کہ ایک بار شہزادی زینب آگے بڑی کہا ہے میری بھئیہ حسین ذرا سامنے سے رضا کو ہٹا دیئے سامنے سے رضا کو ہٹا دیئے امام نے رضا کو ہٹایا شہزادی زینب آگے بڑی امام کے سوکھے گلے کے برسے لینا شروع کیے بچ ایک بار آپ نے رکھیا مدینہ کا دونوں ہاتھوں کو برنگ کیا اے مادر گرامی گواہ رہیے گا میں نے امانت پہنچا دی بس امام میں پوچھ لیا اے بہن جینب تمہیں یہ کیا کہا یہ کیا کیا بچہ دادی زینب نے فرمایا اے میرے بھئیہ حسین کمچنی تھی مادر گرامی نے ہم سے یہ فرمایا بیٹی زینب کربلا میں ہم تو نہیں ہوں گے لیکن میرے طرف سے حسین اسوں کے گلے کے بوسے لے لینا بجے سننا تھا یہ حسین نے فرمایا اے بہن جینب میں نے بھی بابا علی مرتضی سے سنا ہے تمہارے ان بادوں میں رسل بندے کی بس امام نے شہدادی زینب کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور بھائی بہن جلے لگ کر کے نہ روئے کہ آسمان سے کسی بی بی کی رونے کی آواز آئی ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین بس عزیزوں امام جو ہیں مقتل میں آئے آنے کے بعد آپ نے آواز استغازہ بلند کی حل من ناسوں میریوں چرونا ہے کوئی مدد کرنے والا بس جیسے ہی امام میں آواز استغازہ بلند کی ہے خیان حسینی سے رونے کا شور بلند ہوا امام واپس پلٹ کر کے آئے فرمایا کہ میری زندگی میں یہ رونا کیسا ہے میں تو بھی زندہ ہوں بس جواب دیا گیا مولا حسین آپ نے میدان کربلا میں آواز استغازہ جو بلند کی تھی شہداد علی ازغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ہے بس عزیزوں مجھے شہداد علی ازغر نہیں پیش کرنی ہے بس امام اپنے اس کلام کو لے کر کے آئے اور آپ نے فوجی جیزیدی سے کہا کہ یہ بچہ تین جن کا پیاسہ ہے اگر ممکن ہوتا اس کو تھوڑا پانی پلا دو شہداد علی ازغر کو مولا حسین نے کربلا کی جندی وی زمین پر لٹایا اور فرمایا بیٹا علی ازغر میں نے تو اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے اب ذرا تم بھی اپنی حجت کو تمام کرو بس شہداد علی ازغر نے ایک بار اپنے نمے سے چہرے کو فوجی یزیدی کے طرف موڑا سوکے بھوٹوں کے اوپر سوکی بھی زمان کو پھیلنا شروع کیا فوجی یزیدی سے یہ منظر نہ دیکھا گیا بس کچھ دے میں وہی بچہ جو ہے اپنے باپ کے ہاتھوں پر منسلی ہو جاتا ہے بس عزیزوں امام واپس آئے شہداد علی ازغر کو دیا اب میدان کربلا میں آئے آپ نے جنگ کرنا شروع کی بس تاریخ لکتی ہے کہ فوجیں کوفے تک فرار کر چکی تھی حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں بس ایک بار آواز آئی اے حسین تم نے اپنی جنگ کا مظاہرہ کر دیا ہے اب ذرا اپنے صبر کا مظاہرہ کر دو بس ملتا یہ ہے کہ جو فوجیں دور دور تک فرار کر چکی تھی سمٹنا شروع ہی چاروں طرف سے ہاں عزیزوں کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے کوئی تیر سے وار کر رہا ہے بس عزیزوں ملتا یہ ہے کہ ایک بار حرم اللہ نے ایک تیر کو لے کر کہ امام کی پیشانی کا اس نے نشانہ لیا تیر کو چھوڑا بس عزیزوں ایک بار وہ تیر آ کر کہ امام کی پیشانی پہ لگا بس امام کے زمان مبارک کے جملے کیا ہیں بسم اللہ ہے و باللہ اللہ ملتے رسول اللہ یہ کہہ کر کہ آپ نے تیر کو نکالا آپ کی پیشانی سے کوئی نکلنا شروع ہوا بس عزیزوں امام ابھی سمل نہ پائے تھے کہ ایک بار امام کے پہلو پہ آگر کے ایک نیزہ لگتا ہے امام گھوڑے کو پر ڈمگاتے ہیں لیکن عزیزوں چاروں تب سے امام پہ حملے پہ حملے ہو رہے ہیں بس ایک سجدہ آپ نے امام نے فرس کی گھوڑے کی پشک پر کیا دوسرا سجدہ جو ہے آپ نے خاکے کربلا کے برادر کے کیا اوہدر در ایک خیمہ کے اوپر شہدادی زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں بیچینگی کا حالم ہے کوئی دیر میں کربلا کی میدان بھی آواز بلند ہو گئی حسین کربلا میں شہید کر دیئے گئے حسین کربلا میں شہید کر دیئے گئے عزیزوں بس اس کے بعد عشقیہ جو ہیں خیام حسینی کی طرف پڑھے وہ عجب منظر بھی ہے کہ فوج یزیدی جو ہیں خیام حسینی کی طرف پڑھے اور خیموں میں آدھ لگانا شروع کی بی بیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں سکینہ کے رخصار پہ تماشیں مارے گئے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے ہاں عزیزوں بس اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ جب جلے وے خیمے ہیں بی بیاں بیٹی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ان خیموں میں روشنی کب تک کے رہی بس اتنا ملتا ہے کہ عزیزوں اتنا ملتا ہے کہ جب تک خیمے جل رہے تھے روشنی تھی لیکن جب ہم اس خیمے میں جب ہم تطور کیے کون کون بی بیاں ہیں زینب ہیں امہ کلزون ہیں سکینہ ہیں بیمار امام سید سجاد ہیں بی بیوں کے سروں سے چادرے چھینے گئیں سکینہ کے کان سے گوشوارے چھینے گئے بیمار امام کے نیچے سے بستر چیچا گیا اب عزیزان محترم اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ شہزادی زینب ہیں امہ کلزون ہیں تمام بی بیاں جو ہیں خیمے کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں جلے وے خیمے ہیں اور شام غریبہ کی رات ہے عزیزوں ہم لوگ شام غریبہ میں اندھیرہ کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کربلا میں وہ بی بیاں اندھیرے میں بیٹھی گئی تھیں بعد شہادت امام حسین وہ بی بیاں اندھیرے میں ہیں وہ بی بیاں تاریکی میں ہیں عزیزوں ان کا سرپرست اس دنیا سے اٹھ گیا ہو ذرا تذور کیے کہ اب نہ عباس ہیں نہ علی اکبر ہیں نہ خاسم ہیں نہ عنو محمد ہیں نہ حسین ہیں کوئی نہیں اب اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری کس پر ہے وہ کسی اور پر نہیں یہ ثانی زہرا شہدادی زینب کے اوپر ہے اب شہدادی زینب نے ایک بار یہ دیکھا کہ شہدادی سکینہ نظر نہیں آتی ہیں بس ایک بار آپ نے بہن امی قلصوم سے کہا اے بہن امی قلصوم سکینہ نظر نہیں آتی ہیں ذرا چل کر کے سکینہ کو تلاش کیا جائے بس عزیزوں ملتا ہے صاحبوں پخاتل لکھتے ہیں کہ بہن امی قلصوم کا ہاتھ پکڑا مقتل کی طرف چلیں شہدادی زینب بس عزیزوں مقتل میں لاشے پڑے ہوئے ہیں شہدادی زینب جب کبھی کسی لاشے سے ٹکراتی تھی زمین پر بیٹھ جاتی تھی آگے بہتی تھی بیٹھ جاتی تھی ہوتے ہوتے آپ آگے بڑھ رہی ہیں کہ ایک بار ایک نشیق پر پاس سے ایک کسی بچی کی رونے کی آواز کسی بچے کی رونے کی آواز بس عزیزوں شہدادی زینب وہاں نشیق پر پاس جب پہنچیں تو آپ نے منظر کیا دیکھا ایک لاش پڑی بھی ہے کہ جس سے شہدادی سکینہ چمٹی بھی بیان کر رہی ہیں بس جناب زینب جناب امی قرصور پہنچیں شہدادی سکینہ کو کسی طرح تسلی دی اور آپ نے پوچھ لیا بیٹی سکینہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر جو لاشہ پڑا ہوا ہے اس کا سر اس کے جسم تجدہ ہے لیکن اگر کسی لاشے کو پیتھانا جاتا ہے دو وجہ سے یا تو سر کی وجہ سے یا لباس کی وجہ سے تمہارے بابا کے لاشے میں نہ تو سر ہے اور جو لباس ہے وہ پارا پارا ہے تو تم نے کیسے پہچانا کی یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے بس شہدادی سکینہ فرماتی ہیں کہ جب قیام حسینی میں آگ لگائی گئی تو میں مقتل کی طرف آگے بڑھی تو میں اپنے بابا کو پکارتی جا رہی ہی تھی اے بابا اے بابا آپ کہاں ہیں اے بابا آپ کہاں ہیں کہ بارنشیف کے پاس سے آواز آئی اے بیٹی سکینہ جناب میرے قریب آؤ میں یہاں ہوں بس عزیزو شہدادی زینب نے امہ قرصوم نے سکینہ کو لیا لے کر کے آئیں اب جو آپ نے شمار کرنا شروع کیا تو عزیزو دو بچے کم نظر آئے دو بچے کم نظر آئے کیونکہ شہدادی زینب کے پاس ذمہ داری تھی تمام بچوں کی بس عزیزو بہن امہ قرصوم سے کہا کہ دو بچے کم نظر آ رہے ہیں چلو چل کر چلو تلاش کرتے ہیں بس عزیزو زینب ہیں امہ قرصوم ہیں مقتل کی طرف دوبارہ آگے بڑی کہ ان بچوں کو تلاش کر لیا جائے عزیزو مجھے تاریخ میں یہ تو نہیں ملتا کہ یہ بچے کون تھے ہاں بس اتنا یہ ہے کہ شاید یہ خاندانے خاندانے جناب مسلم کے وہ بچے ہیں بس عزیزو زینب ہیں امہ قرصوم ہیں ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے مقتل میں آگے بڑی کہ آپ نے کیا منظر دیکھا کہ دو سوار آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں علی کی بیٹی ہیں سانی زہرہ ہیں ان کو جلال آیا اور انہیں کہا کہ اے آنے والے سوار ذرا رب جا تم کو نہیں معلوم کہ یہاں بچے جن بر کے تھکے ہوئے وہ جہاں آرام کر رہے ہیں لیکن سوار نے کچھ نہیں سنا سوار آہستہ چلے اور آگے بڑھنے لگا شہزادی زینب نے پھر بلند آواز سے کہا بس آنے والے سوار نے ایک بار چہرے سے نخاب ہٹایا اور ہٹانے کے بعد فرماتے ہیں اے بہنگ اے بیٹی زینب تم نے مجھ کو نہیں پہچھانا میں تمہارا بابا علی مرتضہ ہوں یہ تمہاری ماں فاطمہ زہرہ ہیں بس یہ دیکھنا تھا شہزادی زینب آگے بڑھی یہ کہتی بھی اے بابا اے بابا لیکن جب آگے بڑھی تو بابا نظر نہیں آئے بس آپ نے ماں پر کیا منظر دیکھا کہ جھاڑیوں کے بعد دو چھوٹے چھوٹے لاشیں پڑھے ہوئے ہیں اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے کردن میں ہارڈ ڈالے ہوئے بس عزیزو صاحب مقاتل یہاں پر لٹے ہیں کہ ایک بھائی کا ایک بھائی کا سر دوسرے بھائی کے سر پر ہے اور وہاں پہ زمین کربلا جو ہے ان کے غم کی وجہ سے ان کے آسووں کی وجہ سے زمین جو اہتر ہو گئی ہے یہی وہ زینب ہے جن کے بھائی نے دن بھر لاشیں اٹھائے ہوں یہی وہ زینب ہے کہ رات میں شاہ میں غریبہ میں زینب لاشیں اٹھا رہی ہوں علانت اللہ الرحمن ظاہلی ماتم حسین ماتم حسین